نحمدہ و نسلی و نسلیم علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و علیکم السلام عزیز بچو آج ہم ساٹھ میٹ میں ساٹھ فیصد ترجمہ قرآن کریم سیکھیں گے انشاءاللہ سب بولو انشاءاللہ یہ میری پی ایچ ڈی کی ریسرچ ہے پاکستان میں قرآن کریم کی بطور نساب تدریس اور یہ ساٹھ میٹ میں ساٹھ فیصد ترجمہ قرآن کریم اس کی ایک فصل ہے طریقہ تحقیق یہ ہے کہ ماہر اسازہ اکرام کی زیر نگرانی پاکستان کے مختلف علاقوں میدانی علاقے پی پہاڑی علاقے پی سہرائی پی ساحلی پی پورے پاکستان میں سینکڑوں پروگرام کی ہیں ہم نے پریکٹیکل کلاسیز لیئے ہیں ان پر ریسرچ کی ہے کہ قرآن پاک کیسے پڑھایا جائے جس سے بچوں کو فوراً یاد ہو جائے اور وہ فوراً سنانے کے قابل ہوں تو یہ سینکڑوں کلاسیز کے بعد الفامی قرآن میتھرز جو ترتیب دیا گیا ہے اس کے ذریعے آپ سکس کلاس کے جو بچے ہیں انشاءاللہ ساٹھ منٹ میں ساٹھ فیصد ترجمہ قرآن کریم وہ پی قرآن گرامر کے ساتھ سیکھنے کے قابل ہو جائیں گے سپوز پورے قرآن پاک کہ جس مرضی پیر پر اگر ہنڈرڈ ورڈز ہوں گے تو ان میں سے سکسٹی کا آپ ترجمہ کرنے کے قابل ہو جائیں گے اور اس ریسرچ کا دوسرہ نتیجہ سیونت کلاس کہ طلبہ و طلبات کی ذہنی سطح اور نفسیات کے مطابق بچے نوے منٹ میں نوے فیصد ترجمہ قرآن کریم سے اگائی اصل کر سکیں گے وہ پی اردو میں استعمال ہونے والے قرآنی الفاظ کے استعمال کے ذریعے اور تیسری جو اس ریسرچ کا نتیجہ ہے وہ یہ ہے کہ اسازہ کرام کے لیے ٹریننگ ہے بغیر سزا کے پیریڈ میں سبق یاد کروانے کا طریقہ اس ٹریننگ کے بعد ہر ٹیچر الہمد تونناس پورے قرآن کریم کا ہر سبق پیریڈ میں سلو لرنر بچوں کو بھی یاد کروانے کے قابل ہوگا اور بچے سنا کر جائیں گے انشاءاللہ اس پر میں شکر گزاروں یونیورسٹی آف لاہور کی انتظامیاں اور ہمارے ڈپارٹمنٹ اسلامی ڈپارٹمنٹ کے ایچو ڈی صاحب اور جملہ اسازہ اکرام کا میں شکر گزاروں جن کی محبت پیار محبت اور خلوص کے ساتھ یہ ریسرچ ممکن ہوئی اور آپ مہرین تعلیم کی قیمتی اراع کے لیے یہ پیش خدمت ہے تاکہ بہتر سے بہترین کا سفر جاریو ساری رہے تو کیسے یہ قرآنی گرامر کے ذریعے ساٹھ منٹ میں ساٹھ فیصد تجمہ قرآن کریم ممکن ہے بچوں جو ہم زبان بولتے ہیں وہ کونسی زبان ہے جی اردو کونسی اردو اردو زبان پر غور کریں تو پتہ چلے گا کہ یہ ایک ایسی زبان ہے کہ جس میں دنیا کی بہت ساری زبانوں کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں اور سب سے زیادہ اردو میں جس زبان کے ورڈز ہم یوز کرتے ہیں وہ ہے ارائبیک اور قرآن پاک کس زبان میں نازل ہوا ہے ارائبیک میں ارائبی میں تو پتہ یہ چلا کہ اردو میں ہم بہت سارے قرآن پاک کے ورڈز یوز کرتے ہیں لیکن جب قرآن پاک سے ان کو پڑھتے ہیں تو ہم پہچان نہیں سکتے کیوں ان کی تھوڑی سی شیپ چینج ہوتی ہے چیز وہی ہوتی ہے جس طرح ایک بچہ پریمری کلاسز میں اور شیپ ہے سکینڈری کلاسز میں اور ہے آگے جو ہائر کلاسز ہیں ان میں اور ہے جوانی میں اور ہے بڑاپے میں اور ہے ذات وہی ہیں یہ کہ اس طرح ورڈز وہی ہوتے ہیں تھوڑی شیپ چینج ہوتی ہے تو ہم نے صرف انہی ورڈز کو پہچاننے کا طریقہ سیکھنے میننگ ہمیں پہلے آتے ہیں اردو میں ہم یوز آر ایڈی کرتے ہیں تو ان کو پہچاننے کا اردو میں استعمال ہونے والے قرآنی الفاظ کو پہچاننے کا کیا طریقہ ہے دیکھیں جی کسی پی لفظ کے شروع میں یہ چار علامات آتی ہیں جن سے شکل تبدیل ہوتی ہے جی شروع میں کتنی علامات آتی ہیں چار ماشاءاللہ بہت خوب جی اگر شروع میں آجیا ہے یا تو یا کا کیا مانا ہے وہ اگر شروع میں آجیا ہے تا تو تا کا کیا مانا ہے تم اگر شروع میں آجیا ہے حمزہ تو حمزہ کا کیا مانا ہے میں اگر شروع میں آجیا ہے نون تو نون کا کیا مانا ہے ہم جی شروع میں کتنی علامات آتی ہیں چار جی بولیے گا پہلی کونسی ہے یا کیا مانا ہے وہ دوسری تا کیا مانا تم تیسری حمزہ کیا مانا میں اور چوتھی نون جو ہم نے چار علامات پڑھی ہیں دیکھئے کیسے ان سے شکل بدلتی ہے یہ ہے ورڈ ذکر اردو میں ہم یوز کرتے ہیں آو جی اللہ کا ذکر کرے جی شروع میں آگی یا شیپ یہ بن گی اب یہ شیپ اردو میں یوز نہیں ہوتی کیوں چینج ہوئی ہے یا کی وجہ سے ہم پڑھ چکے ہیں شروع میں آگی یا تو مانا کیا کرتے ہیں وہ اب دیکھیں ذکر کے شروع میں آگی یا ترجمہ کیا ہو جائے گا well done بہت خوب شاباش ذکر کے شروع میں آگی تا شیپ یہ بن گی ترجمہ کیا کریں گے تم ذکر کرتے ہو ذکر کے شروع میں آ جائے حمزہ تو ترجمہ کیا کریں گے میں ذکر کرتا ہوں ذکر کے شروع میں آ جائے نون تو ترجمہ کیا کریں گے ہم ذکر کرتے ہیں جی یہ ہے ورڈ صبر صبر کے شروع میں آگی یا شیپ چینج ہوگی صبر کا مانا ہے صبر کرنا اب شروع میں آگی یا ترجمہ کیا ہو جائے گا جی جی سبر کے شروع میں تا آ جائے تو کیا کریں گے تم سبر کرتے ہو حمزہ آ جائے تو میں سبر کرتا ہوں نون آ جائے تو ہم سبر کرتے ہیں جی شکر کے شروع میں یا آگی ترجمہ کیا کریں گے وہ سبر کرتا ہے تا آگی کیا کریں گے تم شکر کرتے ہو حمزہ آ گیا میں سبر کرتا ہوں نون آ گیا ہم سبر کرتے ہیں جی بچوں جو ہم نے ابھی کلیا پڑھا اسی کا ٹیسٹ ہے جی بتائیں شروع میں کتنی علامت آتی ہیں جی شروع میں آیا ہے یا تو کیا مانا تاہ کا کیا مانا حمزہ کا کیا مانا نون کا کیا مانا بہت خوب اپنے لئے خود کلیپنگ کر لیں ماشاءاللہ بہت اچھے بچے ہیں دیکھیں بیٹا دوسرا کلیہ آپ کے سامنے آخر والی علامہ جن سے شکل تبدیل ہوتی ہے وہ بھی کتنی ہیں جی جی اگر آخر میں آ جائے علیف نون تو مانا کیا کریں گے اگر آخر میں آ جائے واؤ نون تو مانا کیا ہوگا اگر آخر میں آ جائے یا نون تو مانا کیا ہوگا آخر میں آ جائے نون تو کیا مطلب ہوگا جی آخر میں کتنی علامت آتی ہیں چار پہلی کیا ہے علیف نون کیا مانا دوسری کیا مانا تیسری کیا مانا چوتھی کیا مانا تمام جی دیکھیں جی جو ہم نے ابھی کلیہ پڑھا ہے اسی کے مطابق ترجمہ کرنا ہے یہ ہے ورڈ شکر ہم پڑھ چکے ہیں شکر کا مانا شکر کرنا شروع میں آگی تا تا کا کیا مانا ہم پڑھ چکے ہیں تم آخر میں آگیا علیف نون ہم کیا پڑھ چکے ہیں علیف نون کا کیا مانا دو تو تشکورانی کا کیا ترجمہ ہوگا تم تو شکر کرنا جی بولیے گا تاشکورنا کا کیا ہو جائے گا تم تمہارے شکر کرتے ہو جی سارے بولیے گا تاشکورنا کا کیا ہو جائے گا تم تمہارے شکر کرتی ہو جی تاشکورنا کا بولیے کیا ترجمہ ہوگا تم تمہارے شکر کرتے ہو جی زندہ بات جی دیکھئے جی ہم نے جو ابھی کلیا پڑھا ہے اسی کے مطابق ہم نے ترجمہ کرنا ہے تازکورانی ذکر کا معنی ہے ذکر کرنا تا کا معنی ہے تم علی فنون کا معنی ہے دو تو تصورانی کا تجمہ کیا ہو جگہ جی انچی بار سے بولیے تصورونا جی تصورینا جی تصورنا جی تصویرانی جی تصورینا کا کیا ہو جگہ جی تصورینا کا کیا ہے جی جی تس بیرنہ کا کیا ہے جی ہم نے جو کلیا پڑھا ہے وہ کیا ہے جی آخر میں کتنی علامت آتی ہیں آخر میں آئے علیو نون تو مانا کیا ہوگا آخر میں آئے واؤ نون تو کیا مانا ہوگا آخر میں آئے یا نون تو کیا مانا ہوگا اور آخر میں آئے نون تو کیا مانا ہوگا بہت خوب زندہ بات جی زندہ بات ماشاہ جی دیکھیں جی تیسرا کلیا اکمیہ الفاظ بنانے کا طریقہ جی اکمیہ الفاظ بناتے ہوئے شروع سے کیا ختم کرتے ہیں جی تا جی آخر سے علیو نون واؤ نون یا نون کا کیا ختم کرتے ہیں نون پیش کو کیسے بدلتے ہیں جی دیکھیں جی اکمیہ الفاظ بنانے کا کیا طریقہ ہے جی اکمیہ الفاظ بناتے ہوئے شروع سے کیا ختم کرتے ہیں تا آخر سے علیو نون واؤ نون یا نون کا کیا ختم کرتے ہیں نون پیش کو کیسے بدلتے ہیں جی دیکھیں واؤ کا مانا اور تا کا مانا تم شکر کا مانا شکر کرنا واتازکورو کا کیا ہے تجمہ اور تم شکر کرتے ہو تو واشکورو کا کیا ہو جائے گا اور تم شکر کرو واتازکورا نہیں بولیے گا اور تم شکر کرتے ہو تو واشکورا اور تم دون شکر کرو واتازکورو نا اور تم تمام شکر کرتے ہو تو واشکورو اور تم تمام شکر کرتے ہو جی دیکھئے گا واتازکورو کا کیا ہے بولیے گا انچے واسے اور تم شکر کرتے ہو تو واتازکورو کا کیا ہو جائے گا وطاز قرآنی کا کیا ہے وطاز قرآن جی وطاز قرآن 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 جی دیکھئے وطاز بیرو کا کیا ہے وطاز قرآن وطاز قرآن وطاز قرآن ہم نے کیا پڑا اکمی الفاظ بناتے ہوئے شروع سے کس چیز کو ختم کرتے ہیں Well done اکمی الفاظ بناتے ہوئے آخر میں استعمال ہونے والی علامات لون جی اکمی الفاظ بناتے ہوئے آخر میں استعمال ہونے والی پیش کو کس چیز سے بدلتے ہیں جی منع کرنے والے الفاظ منع کرنے والے فعظ بناتے ہوئے شروع میں کیا لگاتے ہیں لام علیف آخر سے علیف نون وانون یانون کا میں سے کیا ختم کرتے ہیں نون پیش کو کیسے بدلتے ہیں جزم دیکھئے تازلیموں کا کیا ترجمہ ہے تم ذرم کرتے ہو لا تازلیم تم ذرم مت کرو تازلیمان تم دونے ذرم کرتے ہو لا تازلیمان تم دونے ذرم مت کرو تازلیمونا جی دیکھے گا آپ کے سامنے تاکتلو کا کیا ترجمہ جی بہت خوب جی دیکھیں ہم نے کیا پڑھا جی منع کرنے والے الفاظ بناتے ہوئے شروع میں کیا لگاتے ہیں جی آخر سے علی بنون واؤنون یا نون کا کیا ختم کرتے ہیں جی نون پیش کو کیسے بدلتے ہیں جی جی زندہ بہت جی دیکھئے آخر میں استعمال ہونے والی علامات تانیس میں سے اگر آ جائے گولتا تو کیا ترجمہ کرتے ہیں جی اور اگر آ جائے علفتا تو کیا کرتے ہیں جی دیکھیں مسلمان تن آخر میں آگی گولتا ترجمہ کیا کریں گے اور آخر میں آگی علفتا جی مسلمات ترجمہ کیا ہو جائے گا جی انچی وقت سے بولی ہے مومن آتن کا کیا ترجمہ ہو جائے گا اور مومن آت کا کیا ترجمہ ہو جائے گا تمام مومن آتے جی ساجد کا کیا منا ہے جی ساجدات ساجدات آبید آبیدات آبیدات تاہیر ویلڈن تاہیرات تاہیرات جی ہم نے کیا پڑھا جی آخر میں آنے والی گولتا کا ترجمہ ایک عورت کرتے ہیں یا تمام عورتیں اور آخر میں آنے والی علفتا کا ترجمہ ایک عورت یا تمام عورتیں تمام عورتیں جی بیٹا دیکھئے گا کام کرنے والے کو کیا کہتے ہیں فائل جس پر کام واقعہ اسے کیا کہتے ہیں مفعول جو لفظ فائل کے وزن پر آئے اسے کیا کہتے ہیں فائل اور جو لفظ مفعول کے وزن پر آئے اسے کیا کہتے ہیں مفعول جی بتائیے گا بیٹا ہم نے جو ابھی کلیا پڑھا ہے آبید فائل کے وزن پر آئے ترجمہ کیا ہو جائے گا عبادت کرنے والا معبود جس کی عبادت کی جائے ساجد سجدہ کرنے والا مسجود جس کو سجدہ کیا جائے ناصر مدد کرنے والا منصور جس کی مدد کی جائے ہم نے کیا پڑھا جی کام کرنے والے کو کیا کہتے ہیں فائل جس پر کام واقع ہو مفول جو لفظ فائل کے وزن پر ہے اسے کیا کہتے ہیں جو لفظ مفول کے وزن پر ہے اسے کیا کہتے ہیں مفول جی بیٹا بتائیے گا آپ کے سامنے فائل اور مفول کا دوسرا وزن پیش کر رہا ہوں شروع میں آئے می پیش مو کیا ہے دونوں کے می پیش مو سینگڑ لاسٹ عرب پر آ جائے زیر آخری عرب چھوڑ کے پہلے عرب پر آ جائے زیر تو اسے کیا کہتے ہیں فائل جی اور شروع میں ہو می پیش مو اور سینگڑ لاسٹ عرب پر آ جائے زبر تو اسے کیا کہتے ہیں مفول جی دونوں کے شروع میں کیا ہے می پیش مو اگر آ جائے سینگڑ لاسٹ پر زیر تو وہ کیا ہے فائل اور سینگلاس پر آیا جائے زبر تو کیا ہے جی محبور جی اگزیمپلز آپ کے سامنے ہیں دیکھیں مو سین شروع میں پی پیش مو اور سینگلاس عرف ہے سین اس کے نیچے ہے زیر مو سین ترجمہ کیا کریں گے احسان کرنے والا اور مو سن سینگلاس عرف سین پر آیا ہے زبر ترجمہ کیا ہو جائے گا جس پر احسان کیا گیا ہے موسلیم کیا ترجمہ ہو جائے گا اسلام لانے والا اور موسلم جس پر اسلام لانے والا ہم نے کیا پڑھا ہے شروع میں آئے می پش مو اور سنگلہ سر پر آجائے زیر تو اسے کیا کہتے ہیں اور شروع میں آئے می پش مو اور سنگلہ سر پر آجائے زبر تو اسے کیا کہتے ہیں جی بیٹا دیکھئے آخر میں جو یانون ہم نے پڑھینا اس کے تین معنی ہے اگر شروع میں آجائے تا تو یانون کا کیا مانا ہوتا ہے اور اگر شروع میں تا نہ آئے اور یانون کے نون کے اوپر آجائے زبر تو پھر یا نون کا کیا مانا ہوتا ہے اگر شروع میں تا نہ آئے اور یا نون کے نون کے نیچے آجائے زیر تو اسے کیا کہتے ہیں اگر شروع میں تا نہ آئے اور یا نون کے نون کے نیچے آجائے زیر تو یا نون کا کیا مانا ہوتا ہے جی دیکھئے آپ کے سامنے کہ شروع میں تا آئے تو یا نون کا کیا مانا ہے جی اور تا نہ آئے یا نون کے نون کے اوپر آئے زبر تو کیا مانا جی تا نہ آئے یا نون کے نون کے نیچے آجائے زیر تو کیا مانا جی دیکھئے جی آپ کے سامنے ایکزیمپلز ہیں تاشکو رینہ شروع میں آگی تا یا نون آخر میں آگی تو اس کا کیا مانا ہوگیا جی تم ایک عورت شکر کرتی ہو تاسکو رینہ کا کیا ہو جگہ تم ایک عورت شکر کرتی ہو تاسکو رینہ کا کیا ہو جگہ تم ایک عورت شکر کرتی ہو جی دیکھئے جی اگر شروع میں تانا ہو اور نون کے اوپر ہو زبر تو معنی کیا ہے جی تمام اور تانا اور نون کے نیچے ہو زیر تو کیا معنی ہے دو دیکھیں مسلمینہ کیا معنی جی تمام مسلمان تو مسلمینی دو مسلمان مؤمنینہ تمام مومین مومینینی دو مومین مولی مینہ مولی مینی ہم نے کیا پڑھا جی شروع میں تا آئے تو یا نون کا کیا مانا ہے جی ایک پورے اور شروع میں تا نہ آئے یا نون کے نون کے اوپر ہو زبر تو کیا مانا جی اور شروع میں تا نہ ہو یا نون کے نون کے نیچے ہو زیر تو کیا مانا جی دو ایک کلیہ بیٹا کو سمجھانے لگاؤں آت کی مدد سے کہ آت کے جو پورے ہیں نا ان کو ہم نے سمجھنا ہے دیکھیں پہلے پورے پر اگر کوئی پی ورڈ آئے تو اس کا تجمہ کیا کرنا ہے بیٹا ایک کیا کرنا ہے دوسرے پورے پر جو آئے کیا کرنا ہے دو تیسرے پر آئے تو کیا کرنا ہے جی بیٹا بتائیے گا پہلے پورے پر جو بھی ورڈ آئے اس کا ترجمہ کیا کرنا ہے جی دوسرے پر دو تیسرے پر ادھر آئے لفظ تو کیا مانا کرنا ہے ادھر آئے تو کیا کرنا ہے جی ادھر آئے تو ادھر آئے تو دو ادھر آئے تو جی دیکھئے جی دوسرا سٹیپ اس کلیے کا کہ پہلی پوری انگلی ہے مذکر کی کس کی جی دوسری پوری انگلی اور تیسری اور چوتھی جی ہم نے پڑھا پہلی پوری انگلی ہے مذکر کی مذکر کا معنی ہوتا ہے مرد اب ادھر جو بھی لفظ آئے گا اس کا تجمعہ کیا کریں گے ایک مرد کیا جی اور ادھر آئے تو ادھر بولیے گا ادھر جی انچی آواز سے جی cocflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflfl ترجمہ کیا کرنا ہے ایک مرد اور ادھر آئے تو کیا کرنا ہے تمام اورتے ہیں اور ادھر آئے تو کیا کرنا ہے دو مرد جی دو مرد جی ادھر بیٹا آئے تو کیا کرنا ہے ایک مرد جی شروع سے بیٹا جی ام نے جو کلیا پڑھا اسی کے مطابع آپ نے بتانا ہے جی ادھر بیٹا آئے تو کیا کرنا ہے ترجمہ ایک مرد اور ادھر آئے تو کیا کرنا ہے تمام اورتے ہیں اور ادھر آئے تو دو ادھر آئے تو ایک مرد اور ادھر آئے تو تمام مرد پہلی دونوں انگلیاں یہ ہیں تھرڈ پرسن کی تھرڈ پرسن کا منہ ہوتا ہے وہ اس ان ہی شیٹ دے دوسری ہے بیٹا سینگڈ پرسن کی سینگڈ پرسن کا کیا منہ ہوتا ہے یو آپ تم اور جو انگلٹ ہے یہ ہے فرسٹ پرسن کا جی فرسٹ پرسن کیا ہوتا ہے سنگل ہو رہا تو معنی کیا ہوتا ہے میں یا میرا جمع ہو تو کیا ہوتا ہے ہم یا ہمارا جو ہم نے بیٹا کلیا سمجھا ہے اسی کی مدد سے قرآن کریم کی ان چودہ الفاظ ہم نے ترجمہ کرنا ہے دیکھیں جی ہو پہلی دو انگلیوں والا ہے نا تو اس کا کیا ترجمہ کریں گے وہ جی پہلا پورا کیا کریں گے ایک مرد تو کیا ترجمہ ہو جائے گا ہو کا وہ ایک مرد کیا جی وہ ایک مرد وہ ماں کا کیا ہو جائے گا جی ہم کا کیا ہو جائے گا جی ہاں کا کیا ہو جائے گا جی ہم کا کیا ہو جائے گا جی ہنہ کا کیا ہو جائے گا جی کہ کا کیا ہو جائے گا کم کا کیا ہو جائے گا جی کم کا کیا ہو جائے گا جی کی کا کیا ہو جائے گا کمہ کا کیا ہو جائے گا جی کنہ کا کیا ہو جائے گا جن بچوں آپ نے چودہ الفاظ کا خود ترجمہ کیا ہے یہ قرآن پاک میں دس آزار دو سو ساٹھ مرتبہ استعمال ہوئے ہیں اگر آپ قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنا شروع کر دے تو آپ کو دس آزار دو سو ساٹھ مقامات پر آپ ترجمہ کرنے کے قابل ہوں گے لیکن اگر آپ ان کو یاد کر لیں گے تو ایزی رہنگے کیونکہ قرآن پاک میں آتو نینہ بنا ہوگا تو آپ میرے ساتھ رہیں گے تو ابھی آپ کو یاد ہو جائے گا دیکھئے کیا جی آپ پہلی انگلی آپ نے میرے ساتھ پڑھنی پہلے سننا ہے پڑھئے گا جو پڑھے گا اسے یاد ہو جائے گا بولیے گا کیا پڑھا ہم نے دیکھئے دوسری انگلی کیا ہے کیا جی کیا جی پڑھا ہم نے جی پہلی دونوں انگلیاں پہلے بیٹا سننی ہے پھر آپ نے پڑھنی ہے تیسری انگلی کیا ہے کیا جی جی اللہ آپ کو سلامت رکھے آگے کیا جی انگلٹہ کیا ہے یانا کیا جی یانا جی شروع سے لے کر ادھر تک آپ نے اوپر سے دیکھ کر تیز پڑھنا ہے جی پڑھئے گا جی بہت خوب جی سب کو یاد ہو گیا جی 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 سالہ بیٹا آپ سنائے کیا پڑھا ہے ہم نے بہت خوب کلیپنگ جی ماشاءاللہ جی دیکھئے جی یہ وہی آتھ والا کلیہ ہے جو ہم نے ابھی پڑھا ہے اس پر یہ ہیں علامات ماضی جی ماضی بیٹا کیزم کو کہتے ہیں پاسٹ کو گزرے ہوئے زمانے کو جی جنرل فاز کے آخر میں یہ آجا ہے ترجمہ آپ نے کیا کرنا ہے ماضی میں گزرے ہوئے زمانے میں دیکھئے جی ہم نے جو ابھی کلیہ پڑھا اسی کے مطابق اردو میں ہمیں یوز کرتے ہیں داخلہ جاری ہے وزارت داخلہ داخلہ قرآن پاک کا لفظ ہے جی آخر میں آجا ہے نا علیف تو شکل کیا بن جائے گی داخلہ شکل چینج ہوگی لیکن ہم کلیہ پڑھ چکے ہیں ترجمہ کیا ہو جائے گا وہ دو مرد داخل ہوئے ماضی میں کریں گے نا تو داخلہ کا کیا بیٹا ترجمہ ہو جائے گا وہ دو مرد داخل ہوئے تو داخلہ لو کا کیا ہو جائے گا وہ دو مرد داخل ہوئے جی زندہ باجی انچے باج سے بول دیں داخلہ کا کیا ہو جائے گا وہ ایک اورد داخل ہوئے شابش بیٹا بہت خوب داخلہ تاہ کا کیا ہو جائے گا وہ دو مرد داخل ہوئے دخالنا کا کیا ہو جائے گا وہ دو مرد داخل ہوئے بہت خوب دخال تاہ کا کیا ہو جائے گا آپ ایک مرد داخل ہوئے تو دخال تمہ کا کیا ہو جائے گا آپ ایک مرد داخل ہوئے بہت خوب زندہ بات دخال تم کا کیا ہو جائے گا جی دخال تی کا کیا ہو جائے گا تو دخال تو ماں کا کیا ہو جائے گا جی دخال تنہ کا کیا ہو جائے گا جی دخال تو کا کیا ہو جائے گا اور دخال نہ کا کیا ہو جائے گا شکار تو شکر کے آخر میں آگے تاپش تو تجمعہ کیا کریں گے اور شکار نہ کا کیا ہو جائے گا جی زکار تو کیا ترجمہ ہو جائے گا جی میں نے میں نے ذکر ہے تو زکار نہ کا کیا ہو جائے گا ہم نے ذکر ہے کیا سبار تو سبر کے آخر میں آگئی تاپش تو ترجمہ کیا ہو جائے گا اور سبار نہ کا کیا ہو جائے گا ہم نے سبر کیا یہ علامات ماضی پی ہم نے یاد کرنے جی بتائیے گا دوسرے پورے پر بیٹا کیا ہے علیف کیا جی تیسرے پر کیا ہے جی دوسرے پورے پر ہم نے کیا پڑا کیا آیا جی اور تیسرے پر دیکھیں جی دوسری انگلی پر دوسری انگلی کے پہلے پورے پر کیا ہے جی تا ساکن کیا جی کیا جی تا زبر علیف تا دوسرے پر کیا ہے جی تیسرے پر نون زبر نا کیا جی جی بتائیے گا دوسری انگلی کے پہلے پورے پار ادھر کیا آیا ہے جی ادھر جی اور ادھر جی نون زبر ہے جی ہم نے دو انگلیاں بیٹا پڑی ہیں انہی کا ٹیس دینا ہے ادھر کیا آیا ہے ادھر 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 جی ترتیب توڑ کر اب میں نے پوچھنا ہے جی بتائیے گا ادھر کیا آیا ہے جی ادھر کیا آیا ہے اور ادھر کیا آیا ہے اور ادھر اور ادھر جی زندہ باہ جی بہت خوب تیسری انگلی جی آپ کے سامنے ہیں کیا جی کیا جی جی چوتھی انگلی کیا ہے کیا جی جی چوتھی انگلی کیا ہے جی جی انگوٹھا کیا ہے جی تو نا کیا جی انگوٹھا کیا ہے جی ادھر سے لے کر ادھر تک بیٹا آپ نے پہلے مجھے سننا ہے پڑھئے گا اوپر سے دیکھ کر زندہ بات ہم نے کیا پڑھا جی ادھر کیا آیا تھا جی جو ہم نے سیکھنا تھا وہ سارے کلیے ہمارے مکمل ہو چکے ہیں اب انہی کا ٹیسٹ ہے بتائیں بیٹا ہم نے جو ابھی پڑھا ہے سب کو یاد ہو گیا جی جی بتائیے گا جی شروع میں کتنی علامت آتی ہیں چار شروع میں آئے یا تو کیا مانا وہ تا کا کیا مانا ہم جی حمزہ کا کیا مانا میں جی نون کا کیا مانا ہم زندہ بات دوسرا کلیہ بتائیے گا آخر میں کتنی علامت آتی ہیں چار جی علیف نون کا کیا مانا دو واو نون کا کیا مانا ہم جی یا نون کا کیا مانا ہم نون کا کیا مانا ہم جی اکمیہ الفاظ بناتے ہوئے آخر میں استعمال ہونے والی علامات علی فنون وانون یانون میں سے کچھ چیز کو ختم کرتے ہیں جی اکمیہ الفاظ بناتے ہوئے آخر میں استعمال ہونے والی پیش کو کچھ چیز سے بدلتے ہیں جی بیٹا بتائیے گا منع کرنے والی الفاظ بناتے ہوئے شروع میں کیا لگاتے ہیں آخر سے علی فنون وانون یانون کا کیا ختم کرتے ہیں پیش کو کچھ سے بدلتے ہیں جی بیٹا بتائیے آخر میں آنے والی گول تا کا ترجمہ ایک عورت کرتے ہیں یا تمام عورتیں اور علیفتہ کا کیا تجمہ کرتے ہیں جی بتائیے گا بیٹا کام کرنے والے کو کیا کہتے ہیں جس پر کام واقع ہو جو لفظ فائل کے وزن پر آئے اسے کیا کہتے ہیں جی جو لفظ مفول کے وزن پر آئے اسے کیا کہتے ہیں جی دیکھئے دوسرا کلیہ آپ کے سامنے ہے جی اگر شروع میں آئے می پیش مو اور سینگل آسٹ عرب پر آئے زیر تو اسے کیا کہتے ہیں جی شروع میں آئے می پیش مو اور سینگل آسٹ عرب پر آئے زبر تو اسے کیا کہتے ہیں مفول جی دیکھیں بیٹا ہم نے ابھی جو کلیہ پڑا ہے یا نون کے شروع میں آ جائے تا تو یا نون کا کیا مانا ہے جی ایک عورت شروع میں تا نہ ہو یا نون کے نون کے اوپر آ جائے زبر تو کیا مانا جی جی شروع میں تا نہ ہو یا نون کے نون کے نیچے آ جائے زیر تو کیا مانا جی دو جی کیا جی ہم نے جو ابھی زمائر پڑھی ہے بیٹا آتھ والے کلیے کی مدد سے انہیں کا ترجمہ کرنا ہے ہوں کا کیا ترجمہ ہے ہم کا کیا ہے ہم کا کیا ہے ہا کا کیا ہے ہم کے کیا ہے ہنہ کا کیا ہے ہاں کا کیا ہے زندہ بات بولئے گا قوم کا کیا ہے کی کا کیا ہے کماں انا یا کا کیا ہے اور نا کا کیا ہے بہت خوب کلاپنگ کر لیں جی ماشاءاللہ آپ بہت اچھے بچے ہیں جی دوسرا جو ہم نے ابھی پڑھا ہے جی علامات ماضی والا جی بتائیں دیکھیں وزارت خارجہ خارج ہونا نکلنا آخر میں آجیا علیف تو شیف کیا بن جائے گی خاراجہ کیا بن جائے گی وہ دو مرد خارج ہوئے تو خارج ہو کا کیا ہو جائے گا وہ تمام مرد خارج ہوئے جی خاراجہ وہ ایک مرد خارج ہوئی خاراجہ تھا وہ دو مرد خارج ہوئی خاراجنا وہ تمام مرد خارج ہوئی جی خاراجتا خارجتو ماں آپ دو مرد خارج ہوئے خاراج تم خراجتی خراجتو ماں خراجتو خراجتو خراجنا بہت خوف زندہ بات زندہ بات زندہ بات جی دوسرے حصے میں یہ چند ایک ورڈز ہیں جو پورے قرآن پاپ میں بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں اور ان کو ہم نے صرف اب یاد کرنا ہے جو پہلے والا پورشن تھا یہ بیٹا ساری گرامر تھی جو نام لیے بغیر آپ نے یاد کر لی اگر آپ کو بتا دیتے ہیں ہم نے گرامر پڑھنی ہے تو پھر یاد نہیں ہونی تھی تو الحمدللہ آپ نے یاد پی کیا ہے سنا پی لیا ہے تو دوسرے حصے میں یہ چند ایک ورڈز ہیں جو قرآن پاپ میں بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں ان کو ہم نے یاد کرنا ہے بازر بی کا کیا مانا ہے قرآن پاپ میں کتنی مرتبہ آیا ہے well done جی من کا کیا مانا ہے قرآن پاپ میں کتنی مرتبہ آیا ہے جی لام کا کیا ہے جی فی کا کیا مانا ہے فا کا کیا مانا ہے جی ہم نے جو ابھی پڑھا ہے بیٹا کیا ہے جی بازر بی کا کیا مانا ہے جی من کا کیا مانا ہے لام کا کیا مانا ہے فی کا کیا مانا ہے اور فا کا کیا مانا ہے بتائیے گا بیٹا آگے کیا ہے جی آن کا کیا من ہے واو کا کیا من ہے علا کا کیا من ہے إلى کا کیا من ہے إنna کا کیا من ہے جی ہم نے جو ابھی پڑھا بتائیے گا آن کا کیا من ہے واو abs ila ان بتائیے بازر بی کا کیا من ہے بولیے گا من لام جو ہم نے ابھی یہ ایک سلائیڈز پر حروف کو یاد کیا ہے یہ بیٹا قرآن کریم میں یہ پچیس ہزار سے زیاد مرتبہ استعمال ہونے والے الفاظ ہیں اور ٹوٹل ورڈز تقریباً پنجتر ہزار ہیں گویا کہ ہم نے ایک سلائیڈ پر وان تھرڈ ورڈز کا ترجمہ کرنا سیکھ لیا ہے اگر ہم پڑھیں گے پریکٹس کریں گے قرآن کریم سے تو پچیس ہزار سے زیادہ جگہوں پر آپ قرآن کریم کا ترجمہ کرنے کے قابل ہو جائیں گے دیکھئے جی دوسری سلائیڈ پر انہ اور ان کا کیا منہ ہے جی دونوں کا کیا منہ ہے کانہ کا کیا منہ ہے لکنہ اور لکن کا کیا منہ ہے لاللہ کا کیا منہ ہے لائیتا جی بال حتہ کا کیا منہ ہے سمہ کا کیا منہ ہے جی بیٹا جو ہم نے ابھی پڑھے کیا پڑھے جی انہ اور انہ کا کیا منہ ہے جی کانہ لکنہ لکن لاللہ کا کیا منہ ہے لائیتا کا کیا منہ ہے بال کا کیا منہ ہے حتہ کا کیا منہ ہے سمہ کا کیا منہ ہے جی تیسری سلائیڈ آپ کے سامنے ہیں جی م handout کے ساتھ بولیے کدھ کا کیا منہ ہے جی کلاع کا کیا منہ ہے اللہ کا کیا منہ ہے کماع کا کیا منہ ہے سین کا کیا منہ ہے سوفا کا کیا منہ ہے گاگی کے بیٹا بتائیے گا ہم نے کیا پڑا ہے زندباد مآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ کا کیا معنی ہے؟ کم؟ جی بتائیے گا ہاظہ اور ہاظی هی کا کیا معنی پڑھے ہم نے؟ ہاولائی ان اور لوہ کا کیا معنی ہے؟ اگر یا ایہ tuning کا کیا معنی ہے؟ جی کم کا کیا معنی ہے؟ کم؟ جی مطہ کا کیا معنی ہے؟ کم؟ جی دیکھئے ہم نے جو سلائڈ پڑھنا کہہ لیکن کہہ جی مامن ان تمام کا مشرق منع کیا ہے بیٹا جی ایز ازا لمہ کا مشرق منع کیا ہے جی ازان کا کیا منع ہے جی لا لم کا مشرق منع کیا ہے جی جی لن کا کیا منع ہے جی اور علام کا کیا منع ہے جی کیا نہیں جی دیکھیں بیٹا ما من اللہ زی اللہ زانی اللہ زین اللہ تی اللہ تانی اللہ تی کا کیا مشرق منع ہے ایز ازا لمہ کا کیا ہے جی جی ایزان کا کیا مانا ہے دی لا لن کا کیا مانا ہے دی جی لن کا کیا مانا ہے دی علم کا کیا مانا ہے دی جی دیکھئے جی اس کے بعد والی سلیڈ کیا ہے دی جی آئینہ کا کیا مانا ہے دی جی حیسو کا کیا مانا ہے پاوکا کا کیا مانا ہے اوپر جی تاتا کا کیا مانا ہے جی ہوا کا کیا مانا ہے ہیہ کا کیا مانا ہے آنا کا کیا مانا ہے ناہنو کا کیا مانا ہے جی بتائیے گا جی اینہ کا کیا معنی ہے جی ایسو کا کیا معنی ہے پاؤ کا تاتا جی اوبا کا کیا معنی ہے ہیجا کا کیا معنی ہے جی آنا کا کیا معنی ہے اور نانو کا کیا معنی ہے جی بتائیے گا جی زالی کا اور زالی کم کا کیا معنی ہے جی اولائی کا اللہم جی حل کا کیا معنی ہے کیا کیفہ نعم جی بتائیے گا غالقہ اور غالقم کا کیا معنی ہے وہ اللہ ہل کا کیا معنی ہے کیا کیفہ کا کیا معنی ہے جی اور نعم کا کیا معنی ہے طورہ ہمارا کورس مکمل ہو گیا ہے ہم نے ریپیٹ کرنا ہے تیسٹ ہے یہ آپ جتنی زیادہ پریکٹس کریں گے اتنی زیادہ مضبوطی ہوگی جی بیٹا ہم نے کیا پڑھا ہے شروع میں کتنی علامت آتی ہیں جی یا کا کیا مانہ انچی آواسین نی نون کا کیا مانہ بتائیئے آخر میں کتنی علامت آتی ہیں چار واؤ نون کا کیا مانہ یا نون کا کیا مانہ اور نون کا کیا مانہ جی بیٹا بتائیئے انکمیہ الفاظ بناتے ہوئے شروع سے کیا ختم کرتے ہیں آخر سے علیف نون واؤنون یانون میں سے کیا ختم کرتے ہیں پیش کو کیسے بدلتے ہیں منع کرنے والے الفاظ بناتے ہوئے شروع میں کیا لگاتے ہیں آخر سے علیف نون واؤنون یانون میں سے کیا ختم کرتے ہیں پیش کو کیسے بدلتے ہیں آخر میں آنے والی گول تا کا کیا مانا ہے اور علیف تا کا کیا مانا ہے کام کرنے والے کو کیا کہتے ہیں اور جس پر کام واقعہ اسے کیا کہتے ہیں جو لفظ فائل کے وزن پر آئے اسے کیا کہتے ہیں اور جو لفظ مفعول کے وزن پر آئے اسے کیا کہتے ہیں جی بیٹا دیکھیں گا شروع میں آئے می پشمو اور سینگلا سر پر آئے زیر تو اسے کیا کہتے ہیں زندہ بات کیا جی شروع میں آئے می پشمو اور سینگلا سر پر آئے زبر تو اسے کیا کہتے ہیں جی بتائیے گا جی شروع میں آئے تا تو یا نون کا کیا مانا ہوتا ہے جی شروع میں تا نہ ہو اور یا نون کے نون کے اوپر آئے زبر تو اس کا کیا مانا ہے جی جی شروع میں تا نہ ہو اور نون کے نیچے ہو زیر تو اس کا کیا مانا ہے جی جی بتائیے گا جی جو ہم نے آتھ والا کلیا ابھی پڑا ہے وہ کا کیا مانا ہے جی ہمہ جی ہم جی ہا ہمہ بولیے گا ہنہ جی کہ کا کہہ دی آپ ایک مرد بہت خوب آپ نے یاد کیا ریپیٹ کیا جی کمہ کا کہہ دی آپ کو مرد کی آپ ایک ارد کمہ آپ دو مرد جو ہم نے ابھی بیٹا ترجمہ کیا ہے زمہر کا وہ زبانی ہم نے ریپیٹ کرنا ہے سنانا ہے جی ہوں سے شروع کریں یا جی آگے دیکھیں جی دوسرے والا جو ہاتھ علامات ماضی والا جی داخل لا کہا کہہ ترجمہ ہو جائے گا داخلو داخلت داخلت دخالنا دخالت 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 دخالنا ہم داخل ہوئے جی ہم نے جو ورڈز پڑھے ہیں بیٹا وہ کیا ہیں جی بازر بی کا کیا منہ ہے جی گولی کا من کا کیا منہ ہے سی انچی واسلام کا کیا منہ ہے فی کا کیا منہ ہے فا کا کیا منہ ہے جی بیٹا بتائیے ان کا کیا منہ ہے جی جی واو کا کیا منہ ہے جی اللہ کا کیا منہ ہے الہ کا کیا منہ ہے انہ کا کیا منہ ہے جی بیٹا بتائیے گا انہ اور ان کا کیا منہ ہے کانہ کا کیا منہ ہے کیا جی جی لکنہ لکن کا کیا منہ ہے جی لاللہ کا کیا منہ ہے کیا جی لائیتہ کا کیا منہ ہے جی بل کا کیا منہ ہے ہتتا کا کیا منہ ہے سمہ کا کیا منہ ہے جی ہم نے جو ابھی پڑھا ہے بتائیے گا او کا کیا منہ ہے جی جی ماں کا کیا منہ ہے کلہ کاد زندہ بعد اللہ کا کیا منہ ہے کماں کا کیا منہ ہے جی سین کا کیا منہ ہے اور سوفا کا کیا منہ ہے گاگی جی بچوں بتائیے گا ہازہ اور آزی کا کیا منہ ہے جی ہا اولائی کا کیا منہ ہے جی ان اور لوگ کا کیا منہ ہے جی یا ایہا ایہا توہا کا کیا منہ ہے جی کم کا کیا منہ ہے جی متا کا کیا منہ ہے جی دیکھئے آگے کیا ہے جی مامن اللہ زی اللہ زانی اللہ زین اللہ تی اللہ تانی اللہ تی کا مشرق منہ کیا ہے جی ایز ازا لمہ کا کیا ہے جی ازان کا کیا منہ ہے لا لم کا کیا منہ ہے لن کا کیا منہ ہے علام کا کیا ہے جی دیکھئے جی اینہ کا کیا منہ ہے ہائیسو کا کیا منہ ہے پاؤ کا کیا منہ ہے تاتہ کا کیا منہ ہے جی ہوا کا کیا منہ ہے ہیا کا کیا منہ ہے آنا کا کیا منہ ہے اور نانوں کا کیا منہ ہے جی بتائیے گا جی زالی کا اور زالکوں کا کیا منہ ہے اولائی کا اللہم حل کا کیا مانا ہے کیا کیفہ کا کیا مانا ہے نام کا کیا مانا ہے بچوں الحمدللہ ہمارا جو کورس مکمل ہوا ہے آپ ساٹھ فیصد الفاظ سیکھ چکے ہیں اور یہ اللہ کے پاک کلام پاک کلام کا یہ عزاز ہے کہ یہ اتنا جلدی یاد ہو جاتا ہے کیونکہ خدا تعالیٰ نے خود فرمایا جب خدا تعالیٰ نے اس کو بنایا ہی آسان ہے تو یہ واحد کتاب ہے جو اتنی جلدی یاد ہو جاتی ہے الحمدللہ بچوں پورا قرآن کریم آپ کے سامنے ہے انشاءاللہ اگر پورے قرآن پاک میں جس پیج پر ہنڈرڈ ورڈز ہوں گے اس میں سے آپ سکسٹی کا ترجمہ کرنے کے قابل ہوں گے تو آپ کہیں سے کوئی ایک آیہ مبارکہ کسی پارے سے بتائیں پارہ نمبر ایک لو جی ماشاءاللہ بیٹا دیکھیں بسم اللہ ہم نے پڑھا بازر بی کا کیا منع ہے بیٹا اسم آپ کا اسم میں گرامی کیا ہے اسم کا منعہ نام اللہ کے نام کے ساتھ الرحمان رحم رحمت ہم اردو میں یوز کرتے ہیں بہت زیادہ رحم والا مہربان الرحیم نہیت رحم کرنے والا جی الحمد تمام تعریفیں حمد باری تعالیٰ موضوع میں یوز کرتے ہیں ہر کتاب کا پہلا سبق یہ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو حمد کیا کیا منع ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف للہ اللہ کے لیے جی الام کا کیا منع ہم نے پڑھا ہے کے لیے تو للہ کا کیا منع ہو گیا کے اللہ کے لیے تو للمسجدی کیا ترجمہ ہو جائے گا مجھے کے لیے للقرآن للمسلمین للکافرین للمتقین متقین کے لیے رب بالعالمین جی رب میں پالنے والا ہمارا رب ہم اردو میں یوز کرتے ہیں عالمین تمام جہان تمام جہانوں کا رب جی تمام کیوں کی ہے شروع میں تا نہیں ہے اور یار نون کے نون کے اوپر کیا ہے جی زبر اور شروع میں تانہ اور یار نون کے نون کے اوپر زبر ہو تو کیا منع بیٹا ہوتا ہے تمام تو عالمین کا کیا منع ہو گیا تمام جہان مسلمین کیا منع ہو جائے گا بیٹا تمام مومنین تمام جی تمام مومن کافرین تمام کافر تمام کافر جی الرحمہ نرحیم وہیں بسم اللہ شریف میں پڑھ چکے ہیں مالک فائل ٹھیک ہے ملکیت والا مالک ہم اردو میں بھی یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے کہ اس چیز کا کون مالک ہے یوم یوم کا کیا منع ہے بیٹا دن ٹھیک ہے اردو میں کیسے استعمال ہوتا ہے یوم ازادی کیا یوم کیسے طریقے کو یوم ازادی ہوتا ہے بیس اگست کو کب چوبہ اگست بچے ماشاءاللہ سارے آزر بیٹے ہیں دیکھیں دین بدلے کے دین کا مالک ہے ایا کا بیٹا ہم پڑھ چکے ہیں کا کما کم پڑھ چکے ہیں نا کا کدھر ہم نے پڑھا تھا کس پورے پر کون سی انگلی کے کس پورے پر تیسری انگلی کے پہلے پورے پر ایا کا معنی ہے صرف کا یہ آپ ایک مرد لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کیلئے جب استعمال ہو تو مرد اورد کا ترجمہ نہیں کرتے صرف آپ ہی کی نابودو اب شروع میں آگیا ہے نون ہم پڑھ چکے ہیں شروع میں آگیا ہے نون تو کیا ترجمہ کرتے ہیں جی ہم تو نابودو کا ترجمہ کیا ہو جائے گا ہم آپ کی ہی عبادت کرتے ہیں واؤ کا کیا منا ہے اور ایا کا آپ ہی سے نستائینو ہم مدد مانتے ہیں ہم مدد مانتے ہیں جی دیکھیں اگر نون کی جگہ آ جائے یا یستائینو تو ترجمہ کیا ہو جائے گا بیٹا وہ مدد مانگتا ہے جی اور اگر آ جائے تاستائینو تو کیا ترجمہ ہو جائے گا اور اگر آ جائے ہمزہ آستائینو تو کیا ترجمہ ہو جائے گا اور اگر آ جائے بیٹا نون نستائینو تو کیا ترجمہ ہو جائے گا اب ہم ساٹھ فیصد ترجمہ قرآن کریم جو ان الفاظ سے ہوتا ہے وہ الفاظ یاد کر چکے ہیں پوری آیہ مبارکہ کا ترجمہ کیسے کرنا ہے اور پورے قرآن پاک کا ترجمہ کیسے کرنا ہے دیکھئے یہ آپ کا سکس کلاس کے لیول کا یہ کورس ہے سکس کلاس کا جب نساب آپ ختم کریں گے تو انشاءاللہ آپ ساٹھ فیصد ترجمہ قرآن کریم ساٹھ فیصد آیات کا ترجمہ قرآن کریم آپ پورے قرآن پاک سے کرنے کے قابل ہو جائیں گے کیسے بیٹا پریکٹس کرنی ہے دیکھیں یہ آپ کے سامنے آپ نے انتہائی دلچسپی کے ساتھ قرآن کریم کی آخری دس صورتیں آپ نے ایک کلیہ اور ایک سورہ مبارکہ کے ساتھ ہم نے بنا دیا ہے تاکہ ایک کلیہ کی بھی ساتھ ساتھ درائی ہوتی جائے اور پختگی آتی جائے اور ساتھ ساتھ سورہ مبارکہ سے آپ کی پریکٹس بھی ہوتی جائے تو یہ آپ نے انتہائی دلچسپی کے ساتھ سب سے پہلے حاصلاتِ تعلیم کو دیکھنا ہے کہ ہمارا ٹارگٹ کیا ہے اس سبق سے اس کے بعد پری ریڈنگ کے کوئسچنز ڈسکس کرنے ہیں اس کے بعد ٹیچر نے کیسے پڑھانا ہے وہ جائزہ لے گا ٹیچرز کے لئے رہنمائی موجود ہے اس کے بعد اس سورہ سے پہلے ایک کلیہ جس طرح ابھی آپ نے پڑھا ہے یہ آتھ والے کلیے سے علاماتِ ماضی تو آپ نے یہ اب ایک ایک لیسن کر کے ایک ایک کلیہ کر کے آپ نے پڑھنا ہے پریکٹس کرنے کے بعد پھر آپ نے سورہ کا تارک پڑھنے کے بعد پوری سورہ کا ترجمہ پڑھنا ہے اور کیسے پڑھنا ہے یہ آپ کے سامنے سورہ مبارک ہے سورہ کافرون جی بیٹا دیکھیں اس کے آخر میں یہ ایک آپ کو ڈریکشن نظر آئے گی یہ آپ کو لکھا ہوا نظر آئے گا کہ کیسے پڑھنا ہے سرخ اور سبز رنگ فامل قرآن کورس ایک گھنٹہ میں ساٹھ فیصد ترجمہ قرآن میں یاد کیے گیا الفاظ بچوں پورے قرآن کریم میں جتنے پی آپ کو سرخ اور سبز ورڈز ملیں گے یہ سارے ہم اس کورس میں یاد کر چکے ہیں اور جب آپ دیکھیں گے نا فرسٹ ویو میں تو آپ کا مرال آپ ہوگا کہ اتنے تو ہمیں پہلے ہی یاد ہے اور دوسرے نمبر پر کیا ہے جی جتنے پی اس میں سیاہ رنگ میں آپ کو ورڈز ملیں گے یہ سارے کے سارے ہم اردو میں یوز کرتے ہیں چوتھا رنگ نیلا رنگ جو لفظ ہم اردو میں یوز نہیں کرتے وہ چند ایک باقی رہتے ہیں اورنج رنگ کیا ہے جن الفاظ کا اردو محورے میں ترجمہ نہیں ہوتا رفع زائدہ ہوتے ہیں یا جن علامات کا پہلے مرجع مجود ہوتا ہے تو ترجمہ نہیں ہوتا تو ان کو علاقہ سے اورنج رنگ دے دیا ہے تاکہ بچے اُلجھے نہ اور آپ نے اُلجھنا نہیں ہے کہ اس کا ترجمہ کدھر گیا ہے تو اس طریقے کے ساتھ یہ پورا قرآن کریم کا ترجمہ آپ کی انشاءاللہ ساتھ ہوگا تو آپ نے کیسے پڑھنا ہے اس کو کہ سب سے پہلے آپ نے انہی رنگوں کی مدد سے آپ نے پہلے لفظی ترجمہ پڑھنا ہے اور جو اس میں سیاہ رنگ ہے ان کا آگے ان قرآنی الفاظ کا آگے اردو میں استعمال پی لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جب پوری آیاء مبارکہ کا لفظی ترجمہ آپ رنگوں کی مدد سے پڑھ لے اوپر جو رنگ ہوگا نیچے اسی کا معنی پی اسی رنگ میں ہوگا مثال کا طور پر لا آبودو لا لا کا کیا معنی ہے نہیں لا پی سبز ہے نیچے نہیں پی سبز ہے اور سبز ہم ساٹھ فیصد میں پڑھ چکے ہیں آبودو حمزہ حمزہ ہم پڑھ چکے ہیں حمزہ کا کیا معنی ہے جی میں ٹھیک ہے میں عبادت نہیں کرتا تو عبد آئین بعد عال جو ہے یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے اس کے اوپر یہ چھے نمبر پر وضاحت لکھوئے کیسے اردو میں استعمال ہوتا ہے عبادت عبادت خانہ عبداللہ عبدالرحمن ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں اور اس کے بعد کیا با ماورہ آپ نے ترجمہ پڑھنا ہے اور پھر اس کے بعد جتنے اس میں اخلاقی سبق ہے تعلیم و تربیت کے حوالے سے وہ بیٹا آپ نے پڑھنے ہیں اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ کے لئے تربیتی سرگرمیاں ہیں کہ یہ روزانہ کی بنیاد پر جب آپ کرتے رہیں گے تو اللہ کے پاک کلام سے آپ فیض اصل کرنے کے قابل ہو جائیں گے آپ کو فیضہ ہوگا جب آپ اس سے لرن کچھ کر پائیں گے تو تب آپ عمل کرنے کے قابل ہوں گے تو یہ تربیتی سرگرمیاں ہوں گی اس کے بعد ایکسرسائز ہوگی جس میں خالی جگہ ہے درست کالی میں اور اس کے بعد درست جواب کی شامدی یعنی ایم سی کیوز ہیں اس کے بعد آپ کے کریئیٹیو کوئیسٹن ہے کہ پہلے لفظ کو دے کر باقی الفاظ کا ترجمہ کرنا ہے دیکھیں شکار تو کیا ترجمہ ہے بیٹا میں نے شکر کیا تو زکار تو کا کیا معنی ہے سبار تو کا کیا معنی ہے میں نے عبادت کی اس کے بعد آپ کے مختصر سوالات ہیں اس کے بعد انشائیت سوالات ہے لانگ کوئیسٹن ہے اور اس کے بعد کیا ہے آپ نے جو کلیا پڑا ارزی کے قرآنی ورڈز دیئے ہوئے ہیں آپ نے ان پر پریکٹس کرنی ہے آپ کا ہمورک ہے اور اس کے بعد کیا ہے آپ کے لئے گریلو سرگرمی پی ہے کہ آپ نے اس کو رنگوں کے ذریعے فل کرنا ہے اور اس طرح آپ ایک ایک سورہ پڑھیں گے تو آخر میں آخر میں آپ ساٹھ فیصد آپ خود کہیں گے آپ میں confidence ہوگا اور پورے قرآن پاک سے ساٹھ فیصد آیات کا آیات کا آپ ترجمہ کرنے کے قابل ہوں گے ابھی ہم نے یاد کیا ہے ساٹھ فیصد الفاظ کا ترجمہ جب پریکٹس کر لیں گے یہ دس صورتوں پر اس کلیے کے ساتھ اس طریقے کے ساتھ تو آپ ساٹھ فیصد ترجمہ آیات کا کرنے کے قابل ہو جائے گی اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جی قرآن کریم کی ان دس صورتوں کا آپ اس طریقے سے پڑھ لیں گے تو قرآن کریم کے آپ ساٹھ فیصد آیات کا ترجمہ کرنے کے قابل ہوں گے تو اس کے بعد آپ نے اس طریقے سے ترجمہ پڑھ دس صورتوں کا کیا کرنا ہے کہ آپ کے سامنے پورے قرآن کریم سے قرآن افعال مزار ہم نے تخریج کر کے جمع کر کے رکھ دیئے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے یہ جو ہم کلیے پڑھ چکے ہیں جس یاس بیرو کیا ترجمہ جی وہ تو یا بودو یا کریدو وہ کرز دیتا ہے تو آپ نے اوپر سے دیکھ کر بیٹا یہ پر آپ نے لکھ نا ہے یہ ادھر صرف لکھ نا اوپر سے دیکھ کر ادھر سے دیکھ کر ادھر آپ نے لکھ نا ہے تو جب پریکٹس ہو جائے گی تو یہ سارے کے آپ کے سارے پورے قرآن پاک سے تخریج کر کے ہم نے جمع کر دی ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے انہی علامات کے ذریعے آپ نے ادھر سے پڑھتا جانا ہے اور ادھر آپ نے انورک والی کوپی پر لکھتے جانا ہے آگے آپ لکھتے جانا ہے تو یہ جب آپ مکمل کر لیں گے اس طرح قرآن پاک کے اس مح جتنے بھی قرآن پاک کے اس مح کیونکہ ہم نے پڑھنا ہے قرآن گرامر کے ذریعے تو اس ہم فیل حرف تو جتنے پی یہ اس ما ہے آپ نے ادھر سے بیٹا پڑھتے جانا ہے مسئلہ قرآن پاک میں استعمال ہونے والی سبزیاں اور اجناس کا ترجمہ کریں اور ہمورک والی آپ نے کوپی پر آپ نے لکھتے جانا ہے یہ دیکھیں آگے مانے ورڈز موجود ہیں آپ کو دوبارہ ورڈز لکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی تاکہ آپ آسانی محسوس کریں اور ان کوپی لکھنے کا ایک طریقہ ہے دو پینسل آپ نے یوز کرنی ہے ایک آپ نے نیلی پینسل بلو پینسل یوز کرنی ہے اور ایک بلیک ٹھیک ہے جب آپ نے ایک مرتبہ پڑھ کر لکھنا شروع کرنا جو آپ آتے ہیں زبانی وہ آپ بلیک سے لکھتے جائیں اور جو آپ کو پھول گئے ان دوبارہ دیکھنا ہے جو آپ پھولے ہیں ان کو دوبارہ پڑھ کے آپ نے نیلی پینسل کے ساتھ لکھ دینا ہے آخر میں وہ چند ایک بچیں گے آپ کو جن کا پتہ ہوگا کہ یہ نیلے رنگ والے لفظ مجھے پہلے نہیں آئے تھے ان کو آپ ریپیٹ کریں گے ان کا آپ ہی آدھ کریں گے تو وہ بھی آپ کو اصبر ہو جائیں گے اور جب یہ آپ مکمل کر لیں گے تو اس کے بعد جب آپ ساتھویں کلاس میں جائیں گے تو پھر انشاءاللہ آپ اس قابل ہوں گے کہ آپ کو قرآنی الفاظ کے اردو میں استعمال کے ذریعے نووے منٹ میں نووے فیس ترجمہ قرآنی قرآنی امام سکھائیں گے وہ پھر کیسے کیا طریقہ ہے ہم نے کیا کیا کہ قرآن پاک کے جو الفاظ ہیں ان کو دو قسموں میں تقسیم کر دیا اردو میں استعمال ہونے مکمل جو الفاظ ہیں ان کی تخریج کر کے ہم نے ایک جمع کر دیا ہے اور پھر جو اردو میں استعمال نہیں ہوتے ان کو ہم نے ایک جگہ اکٹھا کر دیا ہے اور پھر یہ پھر آپ اسی کلیے کے ساتھ نیلی اور بلیک پینسل کے ساتھ لکھیں گے صرف ایک بار پڑھنے کے ساتھ لکھتے جائیں گے تو انشاءاللہ پورے قرآن کریم کے الفاظ کی دورائی ہو جائے کیونکہ بہت سارے الفاظ تو آپ پہلے پڑھ چکے ہیں آپ لکھ چکے ہیں کوئی ساٹھ فیصد والے کورس میں کچھ آپ نے آگے جو افعال ماضی ہیں یا افعال مزار ہیں ان میں کچھ اسماں میں آپ پڑھ چکے ہوں گے وہ آپ کی رویجن ترجمہ قرآن اور نوے منٹ میں نوے فیصد ترجمہ قرآن کا ہم نے کیا کیا ہے ایک ویم کے ذریعے بغیر سزا کے پیریڈ میں سبق یاد کروانے کا طریقہ کیلئے ہم نے ایک ورک شاپ رکھی ہے اور ایک دن جو ٹیچر ہمارے ساتھ گزارے گا وہ بیٹا ساٹھ منٹ میں ساٹ فیصد اور نوے منٹ میں نوے فیصد ترجمہ یاد کروانے کے قابل ہو جائے گا اور انشاءاللہ جب سارے ٹیچرز اس میتھر پر آئیں گے اور کریں گے اور بچوں کے لئے آسانیاں پیدا کریں گے اور سینٹ پرسینٹ آؤٹکم لرننگ کے طرف آئیں گے حاصلات تعلم پر خصوص بالخصوص اپنے یونیورسٹی کے تمام اسازہ اکرام کا یونیورسٹی کا شکر گزار اور الکرم انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ کے بانی ہمارے مربی پیر محمد امین الحسنات شاہ صاحب اور ان کی پورے پاکستان میں مجود برانچیز کے جملہ سٹاف جملہ اسازہ اکرام فام القرآن اتمام کروایا انتظام کروایا اور ہمارے ساتھ تعامن کیا اور ان کے ساتھ میرے ساتھ خصوصی تعامن میرے سازی المحترم مفتی پیر محمد اکرم الازری صاحب اور ڈسکور پاکستان کے سی او ہمارے محترم ڈاکٹر قیسر رفیق صاحب اور محترم پیر محمد اقبال صاحب محترم پیر فرو کا منچشتی صاحب محترم خالد جوید بدر صاحب اور تمام مخلصین اور تمام معامنین تمام دعائیں کرنے والے تمام تعاون کرنے والوں کا شکر گزار اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس پرورام کو سب کے لئے صدقہ جاریہ بنائے اور ہم سب قرآن فامی کو عام کرنے کی تو فیق عطا فرمائے آخر میں بیٹا ہم نے اپنے مشن کو عام کرنے کے لئے نعرہ لگانا آؤ مل کر کام کریں فرست علیم عام کریں آؤ مل کر کام کریں فرست علیم عام کریں پاکستان اتبا پاکستان اتبا